دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے سبھی تازہ اور بڑی خبریں آج دن ہو چکا ہے منگلوار تاریخ اکتیس تو اکتیس جنوری کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں فڑا فڑا انداز میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو ایک نظر ڈائلیں گے سرخیوں پر پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر گرجی راہل گاندھی بولے دیش کے دو تکڑے کرنے پر تولی ہے بیجے پی دیش میں نفرت کی لکیر بڑھا رہی تھی اور ہم نے پیار فیلایا ہے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بجٹ سطر میں وپکش کرے گا جم کر ہنگامہ جی ہے آپ کو بتا دیں وپکش کی رون نیتی ہوئی تیار اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دسال آپ کو بتاتے چلیں پٹھان نے رچ دیا اتحاس جی ہے آپ کو بتا دیں بھارتی جنتہ پارٹی اور پورے اندھ بھکتوں نے فلم کو جم کر بائیکوٹ کیا اس کے باوجود بھی پٹھان نے سارے ریکوٹ تیڑ دیئے کیجی ایف کو بھی پچھاڑ دیا وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اکلیش یادو کا بیجے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے بیجے پی کے لیے صرف ہمارا ایک ہی پلان ہے کہ دوہزار چوبیس میں جنتہ کھدڑ کر بھگائے گی لیکن بیجے پی کے لیے ابھی بھی دوہزار بائیس ہی چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر گوتا مڈانی دوستو ہوا برباد تو یاد آنے لگی بھارت کی دسال آپ کو بتا دیں ہیڈون ریسرچ سینٹر کو جو بانوں کی ریپورٹ سوپی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ اس ریسرچ سینٹر نے جھوڑ بولا ہے اور یہ بھارت پر سیدھا حملہ ہے اب آپ سمجھئے دوستو بھارت کا وہ دھوک پتی برباد ہو رہا ہے تو بھارت کی یاد آگئی اس کے بارے میں بھی بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کیجیوال کا بیجے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فی الحال آپ جلدی ہی لائے جائے گا جل بوٹ کے لیے بل اگر بل زیادہ آئے تو مد بھرو جی ہم بل مافی نامہ لائیں گے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے راہل کا پی ایم نرین موڈی کے اوپر بڑا حملہ بولے چین نے ہماری زمین قبضہ کر لیے لیکن پی ایم نرین موڈی اس پر نہیں بات کریں گے وہی پر اگلی بڑے خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مہراشت میں دوہ دار چوبیس پہ بی جے پی کو لگے گا بڑا جھٹکا مہا گڑ بندن جیتے گی سب سے زیادہ سیٹے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو نتش کمان نے دیا بی جے پی کو مہتوڑ جواب بولے اتنے دن سے جب ساری خبریں دوستو فڑا فڑا انداز میں دیں گے ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر کی اور دراصل دوستو آپ کو بتائیں دے راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ بھلے ہی ختم ہو گئی ہے لیکن راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی جو دیش میں دو ٹکڑے کر رہی تھی ہم نے اس پر روک لگا دیئے راہل نے کہا کہ میں نے جو باتیں بولی ہیں اس کو جنتا نے بہت سیریسلی لیا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترہ کا مطلب صرف ایک ہی تھا کہ دیش میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے جو بھائی جا رہی ہے اس کو ہم کسی طریقے سے کنٹرول کر سکیں راہل نے کہا کہ راج نتی سب اپنی جگہ ہے کہ راہل نے یہ بھی بولا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بکش پارٹی کہہے گی کہ ہمیں ووٹ مت دو یا پھر ہم نے یہ راج نتی فائدے کیلئے نہیں کیا راہل گاندھی نے کہا کہ دیش میں بدلاؤ کی ضرورت ہے ایک ایسی سرکار چاہیے لوگوں کو جو پڑھائی پر مہنگائی پر غریبی پر بیروزگاری پر سوچے ایک ایسی سرکار نہیں چاہیے جو مندر مسجد ہندو مسلمان دن رات کرتی رہتی ہو اور ایسی سرکار کسی کام کی بھی نہیں ہے آپ سمجھئے دوستو مان لیجئے اگر کسی جگہ پر مندر بن جاتا ہے تو کیا آپ کو دوستو روزگار مل جائے گا مان لیجئے کہیں پر مسجد بن جاتی ہے تو کیا آپ کو روزگار مل جائے گا نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا دوستو کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ سب تو آپ کو بھٹکانے کی مددے ہیں تاکہ آپ لوگ اس سرکار سے جو اصلی سوال ہیں وہ نہ پوچھ پاؤ اس سرکار کا مقصد کیا ہے راحل گاندھی نے کہا لوگوں کو بھٹکانا راحل نے کہا کہ ہم نے ہمارے ہمیشہ بھاشروں میں کہا کہ ہم نفرت کی بازار میں محبت کی دکان کھولیں گے اور میرے وہ ڈائلاغ لوگوں کو بہت پسند آئے راحل گاندھی نے کہا کہ یہ صرف ڈائلاغ نہیں تھے یہ سچائی تھی کہ یہ لوگ نفرت فیلاتے رہیں گے تو ہم بھی اپنے پیار کی دکان کھولتے رہیں گے راحل نے کہا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں دیش میں کیسی نفرت فیلاتے ہیں یہ لوگ ہم اس کو روکیں گے راحل نے کہا کہ کوئی اس غلط فیمی مت رہنا کہ یہ یاترہ کانت ہو گیا ہے یہ تو یاترہ کی صرف شروعات تھی آنے والے سمیں میں جو آئیڈیاز ہیں دوستو کانگریس کے دماغ میں ان سب کو وہ اپلائے کرے گی سب سے بڑی بات یہ دوستو کہ دوہزار چوبیس میں زیادہ سمیں بچا نہیں ہے لگ بگ ایک سال ہی مان کر چلئے کیونکہ دس سال پندر سال پہلے کی کانگریس بی جے پی پر بھاری پڑتی تھی ہر راججے میں کانگریس کی جیت ہوتی تھی بہت کم ایسے راججے جہاں پر بی جے پی اپنا پرچم لہرہ پاتی تھی خاص کر کر ایسے کم راججے ہی کھاتے میں آتے لیکن اب جب دوستو آپ سمجھے پی ایم نرین موڈی اترے فہمات ہو گئے تھے اس کے بعد جب مہنگا ہے غریبی بڑی تو ان کی پریشنسہ بہت کم ہو گئی ہے ان کو بہت کم لوگ پسند کرنے لگیں چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتایا دوست اگلی جو بڑی خواہ نکل گا آ رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر گرجے اکلیش یادہ ہو بولے بی جے پی کے لیے ابھی بھی دوہزار بائیس ہی چل رہا ہے ان کے لیے دوہزار چوبیس نہیں آیا دوہزار تیئس نہیں آیا ہے دوستو آپ کو بتاتے اکلیش یادہ ہو کہنا ہے کہ ختم ہو گیا ہے موڈی میجک اور دیش میں سب لوگ جان چکے ہیں کہ یہ ایک جھوٹی سرکار ہے جو جھوٹ کے دعوے پر اپنا محل کھڑا کر رہا ہے اکلیش یادہ ہو نے کہا کہ بی جے پی کے لیے ابھی بھی دوہزار بائیس چل رہا ہے تاکہ یہ لوگوں سے کیے ہوئے وعدیں پورے نہ کر پائیں آپ کو بتاتے اکلیش یادہ ہو نے کہا کہ دوہزار تیئس آ چکا ہے لیکن بی جے پی ابھی بھی دوہزار بائیس میں ہی جی رہی ہے کیونکہ اس کے حساب سے اگر دوہزار تیئس آ گیا تو لوگوں سے کیے ہوئے وہ تمام وعدیں پورے کرنے ہوں گے جس میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نوکریہ دیں گے ہم آپ کو روزگار دیں گے مہنگائی کم کریں گے غریبی ختم کر دیں گے اس طریقے کے تمام جھوٹے وعدیں جو کیے گئے تھے اس سب پر اکلیش جم کر گر جائے اکلیش یادہ نے کہا کہ اب کوئی موڈی میجک وغیرہ نہیں اب تو برزگاری غریبی مہنگائی میجک ہیں رات اکلیش نے کہا کہ فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کو جنتہ دوڑا دوڑا کر بھگائی گی اور دوہزار چوبیس میں ان کا سوپڑا صاف ہو جائے گا اکلیش نے کہا کہ بائیس والے اب چوبیس میں نظر نہیں آنے والے اب تو جنتہ نے سوچ لیا ہے کہ ان کا سوپڑا صاف کرنا ہے اکلیش یادہ نے یہ بھی کہا کہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ بی جے پی کسی بھی حال میں دوہزار چوبیس میں ستہ میں واپس آئے اکلیش یادہ نے کہا کہ لوگوں کو آپ مددوں سے بھٹکا تو سکتے ہو لیکن صرف ایک سمیں تک کے لیے مین مددوں سے جنتہ کبھی بھاگے گی نہیں داہل سی بات ہے دوستو منمون سنگھ صاحب اتنے اچھے پردھان منتری تھے انہوں نے دیش کے لیے جو کیا وہ آپ سمجھ نہیں پائے دوستو آج جو ہمارا دیش چلنا ہے جو اس کی آرثی کی استطیتی صدری ہوئی ہے وہ منمون سنگھ صاحب کی وجہ سے ورنہ جس طریقے سے موڈی جی نے فیصلے لیے اس کے بعد تو دیش پوری طریقے سے برباد ہو جاتا لیکن منمون سنگھ صاحب ایسے صدھار کر کے گئے تھے کہ آج بھی دیش ان کو دھنیواد بولتا ہے تینکیو بولتا ہے چلیے اب آرتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو گوتا مدانی محض چار سے پانچ دن میں ہوا برباد برباد ہونے کے ساتھ صد رونے لگا دیشن دوستو گوتا مدانی کو اب بھارت کی یاد آگئی ہے ایشیا کا سب سے امیر بزنسمند دوستو اب کہہ رہا ہے کہ یہ سیدھا بھارت پر حملہ ہے دیشن آپ کو بتاتے چلے دوستو گوتا مدانی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے کر کر دوستو یہ تو شروعات ہوئی ہے لگا تار روزانہ شیئر میں گراوٹ آ رہی ہے آپ کو بتاتے درسل ہیڈن سرچ ریسرچ کی جو سینٹر کی ریسرچ ہے اس میں جو کھلاسہ ہوا ہے اس میں ایڈانی بہت بری طریقے سے فسے ہیں آپ کو بتاتے ریسرچ سینٹر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایڈانی اپنے شیئر کے دام بڑھانے میں جھول پول کرتے ہیں یہاں تک کہ ایڈانی نے کئی بینکوں سے کروڑوں روپے کا کردہ لے رکھا ہے آپ کو بتاتے چلیں ہیڈن سرچ سینٹر کی اس ریپورٹ کے بعد حکم پچ گیا جیسے ہی شیئر بازار دوسرے دن کھلا ویسے ہی ایڈانی کے شیئروں کے دام گرنا شروع ہو گیا آپ کو بتاتے چلیں اب تک ایڈانی گروپ کو کتنا نقصان ہو چکا آپ سمجھئے اب تک تو گوتم ایڈانی کو کوئی نقصان نہیں صرف موڈی سرکار نے سمپتیاں بڑھوائیں لیکن اب گوتم ایڈانی کو دوستو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ گوتم ایڈانی دوستو سوچ کر پریشان ہے آپ کو بتاتے چلیں گوتم ایڈانی کو دوستو 32.2 ارب ڈالر یعنی کہ دیکھا جائے تو 200 کروڑ پورے لٹ چکے ہیں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 200 کروڑ روپے کتنے زیادہ ہوتے ہیں یعنی کہ 32.2 ارب ڈالر کا نقصان کر رہوے بیٹھے ہیں ایڈانی اسی لیے اب ایڈانی کی طرف سے ایک ریپورٹ جاری کی گئی ہے آپ کو بتاتے اس ریپورٹ بتائی جاری 400 پنیوں کی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ہمیں یہ ہمارے خلاف جتنے بھی چارجز لگایا ہیں اس رسطہ سینٹر نے یہ جھوٹے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری کمپنی کا نام بگاڑا جا رہا ہے ایڈانی نے یہ بھی کہا کہ یہ بھارت پر سیدھا سیدھا حملہ ہے واہ بھئی ایڈانی آپ کو بھارت کی یاد آ رہی ہے اچانک سے جب آپ کی پول کھلنے لگی جب آپ کے کالا چٹھا کھلنے لگا تو اس میں بھارت کو بھی انمول کر رہا ہے ارے بھئی یہ بھارت کا اپمان نہیں ہے یہ تو تمہارا خود کا اپمان ہے یہ بھارت کے اوپر حملہ نہیں ہے یہ تمہارے ہی اوپر حملہ ہے ایسا تو ہی نہیں کہ کسی نے بھارت کے بارے میں کچھ بول دیا ظاہر سی بات ہے جب چور اچکی ہوگی جب گھپلے بازی ہوگی تو بھئی اس طریقے کے کھلا سے تو ہوں گئی آپ سے پہلے بھی بڑے بڑے دھوک پتی آئے ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا انہوں نے بھی دیش کے ساتھ چٹنگ کی جس بھی وہ دیش کے تھے تو ان کا بھی نام خراب ہوا آپ کا بھی ہوگا ہم تو کہتے ہیں کہ اور ہو ہونا چاہیے کھلا سا اس لیے ہونا چاہیے کہ جو سرکار اڈانی اور امانی کے دم پر چل رہی ہے دوستو ان کا نام پوری طریقے سے آپ سمجھئے برباد ہونا چاہیے دوستو کسانوں کی ہائے بھی لگیئے اس سرکار کو آپ دیکھ لیجئے کسانوں کی زمینوں پر بڑے بڑے جو ہے وہ بنا دی جاتے ہیں ویر ہاؤس ان سے سستے میں زمینیں خرید لی جاتی ہیں فصلے ان کی برباد کروا دی جاتی ہیں اور اس میں اڈانی کو اڈانی کا بہت بڑا ہاتھ ہے چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتایا دوستو کلی جو بڑے خواہ نے کلکا آ رہی ہے ارون کیجیوال کا بیجے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے فی الحال اگر جلدی جل بورڈ میں لائیں گے ایک مافی نامہ بل دراصل دوستو آپ کو بتاتے چلیں جل بورڈ کا بیجے پی لگتا لوگ کو بل زیادہ بھیجتی رہی کیجیوال نے کہا کہ وہ لوگ لوٹتے تھے لیکن ہم جنتہ کو صرف فری فری میں دیتے ہیں اور ہم جنتہ سے پیسہ نہیں لیتے آپ کو بتاتے چلیں جل بورڈ میں جلدی یہ کیسے سویدہ لائی جائے گی جس میں اگر آپ کا بل زیادہ آگیا ہے تو آپ کو مافی نامے کا اپشن ملے گا اس میں آپ کو بتاتا چلوں ارون کیجیوال نے بیجے پی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ فی الحال دلی کورے کا ڈھیر بنا ہوا تھا اس کے باوجود بھی جنتہ نے ہمارے اوپر وشواد جتایا ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پوری دلی کو صاف کریں گے اور ہم نے سرکشت کیا آج آپ کہیں پر بھی جاؤ گے تو لوگ دلی کی تعریف کریں گے کیجیوال نے کہا کہ فی الحال بیجے پی صرف جھوٹ فیلاتی رہی اور دلی کی جنتہ کو لوٹنے کا کام کرتی رہی ارون کیجیوال نے کہا کہ فی الحال یہ لڑائی سوچتا کی نہیں ہے لڑائی دیش کی لڑائی ہے اور ظاہر سی بات ہے دوستو جب تک بیجے پی پندرہ سال رہی پندرہ سال اس نے امسیڈی میں قبضہ جمائے رکھا لیکن افسوس کی بات یہ کہ ان پندرہ سالوں میں ڈہلی میں کچھ نہیں ہوا اور یہی کاران ہے دوستو جواب ارون کے جیوال بیجے پی کے اوپر بھاری پڑھنا اور ساپسی بات یہ ہے دوستو کہ بیجے پی کو ایک بڑا جھٹکہ یہاں پر لگ بھی رائے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فی الحال یہ ایک بڑا مدہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کے اوپر کتنی باتیں کر لے کتنی کچھ بول لے لیکن سچائی تو یہی ہے دوستو کہ دیش کی جو پرستتیاں ہیں وہ کافی بدل چکی ہیں اور آج ہمارا دیش جس پرستتیوں سے گزر رہا اس کی بیجے پی ذمہ دار ہیں اگر کیجی وال دلی میں اچھا کر رہا ہے تو بیجے پی کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اگر کانگریز ہیماچل میں اچھا کر رہی ہے تو بیجے پی کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے لیکن دوستو آپ سمجھیں خود کچھ نہیں کرتے ہیں جو بڑے خواہ نکل گا رہی آپ کو بتاتے چلیں دوستو نیتش کمار کا سشیل موڈی پر بڑا حملہ بولے فیلحال جس کے جو مند میں آتا ہے بولتے جاتے ہیں ان کو ان کو جو یہاں پر وپخش کو وائرل ہونا ہے ان کو لوگوں کا دھیان بھٹکانا ہے دراصل آپ کو بتاتے سشیل موڈی نے کہا تھا کہ جو نیتش کمار ہیں وہ پنوتی ہیں اور لوگوں کی انہوں نے پنوتی لگا رکھی اب بی جے پی کا ان سے گڑوندن کبھی نہیں ہو سکتا ہے جس کے بعد نیتش کمار نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہو کہا کہ بی جے پی لگ بگ دس سال رہی دس سے آٹھ سال رہی بیار میں اس نے کیا کیا جنتہ کے لیے نیتش کمار نے کہا کہ جو بھی کیا وہ جیڈیو نے ہی کیا بی جے پی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹی رہتی تھی جب بیار میں سرکار گڑوندن میں چل رہی تھی نیتش کمار نے کہا کہ یہ لوگ نہ خود کچھ کرتے تھے نہ ہمیں کرنے دیتے تھے اسی لئے ہم نے گڑوندن توڑا لیکن آج سارا الجام ہمارے اوپر ڈالنا ہے نیتش نے کہا کہ ان کے ان کے ساشت راجوں میں بی جے پی ساشت راجوں میں لگاتا اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے وہاں کی جنتہ سے وعدے کیے جاتے اور پورے نہیں کیے جاتے اس کا جواب کون دے گا نیتش کمار نے کہا کہ بی جے پی صرف جھوٹ بولتی ہے اور یہ لوگ چرچہ میں آنے کیلئے اس طریقے کی بیان بازیاں کرتے رہتے ہیں نیتش نے کہا کہ یہ لوگ کیسی بیان بازی کرتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو نیتش کمار کی ان دعوے کے بعد بھاچپا کو بڑا جھٹکہ لگا ہے اور نیتش کمار نے یہ بھی صاف کر دیا کہ گڑوندن کی سرکار چلتی رہے گی نیتش کمار نے کہا کہ زیادہ سمیں نہیں بچا ہے بائیس والے سوری چودہ والے چوبیس میں نہیں دکھائی دیں گے بطلب صاف ہے دوستو کہ دوہزار چوبیس کو لے کر نیتش کی رنو نیتی تیار ہے اور ایسے میں دوہزار چوبیس میں اب بی جے پی کو اکھاڑ فیکنے کیلئے ہر کوئی تیار بیٹا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ دیش کے ساتھ جس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں دوستو دیش کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے لوگ تنتر کو ختم کیا جا رہا ہے دوستو تو یہ بات تو صاف ہو چکی ہے کہ فیلال اب بی جے پی کو دوستو بڑا جھٹکہ لگ گیا ہے اور اس سے ایک چیز اور ساتھ میں یہ آئی ہے کہ آنا والے سمیں دوستو بی جے پی کیلئے خطرہ چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بڑا دوستو اگلی جو بڑے خبر گلگاری آپ کو بتاتے چلیں دوستو راہل گاندھی کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ چین لگتار ہماری زمینیں گھیر رہا ہے لیکن بی جے پی اس مدے پر بات نہیں کرتی راہل گاندھی نے کہا کہ ہر مدے سے بھاگنا کشمیر کے مدے سے بھاگنا یہ بی جے پی کے عادت بن چکا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ تین سے ستر ہٹنے کے بعد جو لوگ کہتے تھے کہ یہاں پر آتنگواد ختم ہو جائے گا یہاں پر آتنگواد اور ڈبل کروا دیا ہے راہل گاندھی نے کہا کہ کیا بی جے پی جواب دے گی کہ وہ جمہ کشمیر کے لوگوں سے ملتی کیوں نہیں ہے راہل نے کہا کہ فیلحال نہ گھرہ منتر امیشہ نہ نیرن موڈی کوئی بھی پیدل چل کر ان سے ملنے کشمیر تک ہی نہیں آسکتا ہے داہل سی بات سے دوستو سرکار پر سوال اٹھاتے ہو راہل گاندھی نے کہا کہ جو لوگاں ستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود بھی دیکھ رہا ہے کہ کشمیر کی حالت کتی بری ہو چکی ہے یہاں پر ٹارگیٹ کلنگیں ہو رہی ہیں لگتار ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہیں اسی بیچ دوستو آپ کو بتا دے راہل گاندھی کی کچھ تصویریں بھی وائرل ہوئیں جس میں راہل گاندھی برو سے کھیلتے ہوئے نظر آئے اپنی بہن پرینکا گاندھی کے ساتھ آپ کو بتا دے راہل اور پرینکا کی یہ فوٹو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل بھی ہیں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی بلکل بچوں کی طرح کھیل رہے تھے یہ سمجھ لیجیے دوستو کہ فیلحال راہل کے کچھ ایسے مومنٹ آئے سامنے جو لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے ہمیشہ ہی راہل گاندھی کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں جس میں لوگ ان کو کافی پیار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں راہل سی بات ہے یہ پیار دوستو موٹوں میں بھی تبدیل ہونا چاہیے کیونکہ دیش میں آج بدلاؤ کی ضرورت ہے سرکار بدلے گی تب ہی ہمارا دیش بدلے گا جو لوگ دوستو دیش کی سمپتیاں بیچ رہا ہے یہ سوچ کر کہ دیش کو پورا گروہی رکھ دیا جائے ایسی سرکار سے ہمیں اپنے دیش کو چھوڑانا ہوگا تب ہی ہمارا دیش بچے گا اور یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بتا دے پتھان نے توڑے سارے ریکورٹ پانچھوے دن بھی دوستو بمپر کمائی پتھان کی دراصل آپ کو بتاتے چلیں دوستو شاروخ خان کی پتھان لگ بگ پانسو کروڑ کے خریب پہنچنے والی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو چوتھے دن ہی اس نے چار سو کروڑ کا آکڑا پار کر دیا تھا ایسے میں دوستو ورلڈ وائیڈ اب پانسو کروڑ میں شامل ہونے والی ہے پتھان آپ کو بتاتے چلیں پتھان کو بی جے پی نے جم کر بائیکورٹ کروایا یہاں تک کہ اندھ بھکتوں کی گینگ نے سلمہ شاروخ کے لیے جم کر نارے بازیاں بھی کی ان کے پوسٹر بھی جلائے گا ہے ملٹی پلیکس میں بھی گھسے لیکن افسوس کی بات یہ رہی دوستو کہ ان لوگوں کا کوئی بھی شڑی انتر کام نہیں آیا اور پتھان نے سارے ریکورٹ توٹ ڈالے آپ کو بتاتے چلیں دوستو یہ بی جے پی کیلئے مصیبت کی گھڑی ہے کیونکہ بی جے پی یہ سوچ رہی ہے کہ بائیکورٹ کرنے کے بعد ہندو تو آپ سمجھئے ہندو تو کا یوز کرنے کے بعد لوگوں کو یہ کہنے کے بعد کہ اگر تمہارے اندر دراسہ بھی ہندو رکھتے یعنی کہ خون ہندو تو تم لوگ یہ فلم دیکھنے مجھ جانا اس ساتھ بھی پرگیا نے کہا تھا لیکن اس کے بعد بھی دوستو بمپر کمائے اس سے بی جے پی کو لگ رہا ہے کہ کیا ہندو کا مددہ ختم ہو گیا کیا دوہزار چوبیس میں بھی پتھان کی طرح یہ حال ہوگا ہمارا کیا اب لوگ دوہزار چوبیس میں ہمیں چھوڑ کر کانگریس کو ووٹ دینے والے ہیں اور یہ صاحب بی جے پی کے دماغ میں یہ سارے سوال گھوم رہے ہیں کیونکہ پتھان سوپر ہٹ ہونے کے بعد بی جے پی کے اوپر بھاری پڑ گئی اور جتنے بھی لوگ تھے دوستو جتنے سٹار تھے جن لوگ کو یہ کہہ کا ٹارگٹ کیا جارہا تھا کہ یہ بائیکورٹ لیکن جب شارو خان کی بے دھڑک فلم آئی پتھان تو لوگوں نے دوستو نہ صرف سارے ریکورٹ توٹ ڈالے بلکہ دوستو پتھان نے ایک اتحاس بھی رچ دیا چاہے وہ سنیما گھر ہو یا پھر سوشل میڈیا ہو چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کہا رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو کانگریس کا گھوٹا مڈانی کے اوپر بڑا حملہ بولے بی جی پی کے پرمیتر جی رام رمیش بولے گھوٹا مڈانی کا سچ پر اب بی جی پی بولے گی یا نہیں دراصل آپ کو بتا دے لگتار کانگریس مانگ کر رہی ہے کہ گھوٹا مڈانی کی جانچ ہونا چاہیے آپ کو بتا دے گھوٹا مڈانی کے اوپر جو یہاں پر ایک کیس لگانا چاہیے اور ان کے اوپر جانچ بھی بٹھانی چاہیے آپ کو بتاتے چلیں جی رام رمیش نے کہا کہ بی جی پی جواب دے کہ کیا پردھان منتری نریندر موڈی جو ہیں وہ جواب دیں گے یا پھر نہیں دیں گے ظاہر سی بات دوستو کسی بھی سوال کے جواب نہیں دیتی ہے بی جی پی اور بی جی پی کی یہ رن نیتی جو ہے دوستو وہ ہم آئے دن دیکھتے بھی دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ان کے اوپر کوئی سیکیورٹی نہیں بٹھاتی اگر دوستو وہ کوئی کر بھی دیتی ہے جانچ کے عدیش دے بھی دیتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بی جی پی کوئی ایکشن نہیں لیتی کیونکہ بی جی پی کو تو صرف ایک ہی کام کرنا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کا اور اپنے لوگ کونے دوستو اڈانی اور امبانی یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں ایسا تو ہوئی نہیں کہ ہم پہلی بار بتا رہا ہیں اب تو آپ کو بھی سنسن کا شرم آنے لگی ہوگی کہ بی جی پی کی خفلیت کیسی ہے وہ دیش کے ساتھ کیسے غدداری کر رہی ہے گوتا مڈانی جیسے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر فلحال دوستو اگر ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگی تو اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئیں سبسکرائب کریں پاس میں گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ دوستو آپ کو ملتی رہا ہے آپ ہم سے جھو لے رہے ہیں